چلیں اس کو کنٹینو کرتے ہیں آگے ابھی ہم نے پی این جنکشن انبائس پی این جنکشن کو ایٹیٹیل میں ڈسکس کیا کیا ہوتا ہے یہ کس کس طریقے سے اس میں الیکٹرومز اور ہولز ہوتے ہیں ہمکاری کمبینیشن ہوتا ہے بیریئر وولٹیز کریٹ ہوتی ہے ڈپلیشن لیئر بن جاتی ہے تو سلیکون اور جرمینیم اگر ہم لیتے ہیں تو اس کی ویلیو کتنی کتنی ہو سکتی ہے 0.3 جرمینیم 0.7 سلیکون اب اس کو ہم بائس کی فورمیشن میں یعنی ہم اس کو وولٹیز لگا دیتے ہیں پہلے ابھی انبائس تھا ناؤ ای بائس پی این جنکشن بائس پی این جنکشن اس بائس پی این جنکشن کو ہم دو طریقے سے سٹیڈی کریں گے کیسے ایک تو ہے فورورڈ بائسنگ فورورڈ بائسنگ اور دوسرا ہے آپ کا ریورس بائسنگ سب سے پہلے ہم اس کو فورورڈ بائسنگ میں پہ سٹیڈی کرتے ہیں یہ ہے کیا چیز فورورڈ بائسنگ ٹھیک ہے آپ نے ڈیٹیل میں اس کو دیکھنا ہے دھیان سے ہے کیا کیونکہ تھیورٹیکل ہے تو صرف سمجھنے کی چیزیں ہیں اس کے اندر کیونکہ اس میں کوئی میتمیٹیکل نہیں ہے ابھی کونسپٹ ہے تو فورورڈ بائسنگ کو ہم جب دیکھ رہے ہیں تو ہم نے ایک ہی سبسٹویٹ لے لیا سلیکون یا جرمنیم کا جیسا آپ کو ٹھیک لگے اس طریقے سے بنا سکتے ہیں سلیکون اور جرمنیم ہم نے سبسٹویٹ لیا اس کے ایک ریزن میں ہم نے پی ٹائپ امپیورٹی ڈال کر اس کو ہولز میں یعنی کی میجورٹی چارج کیریئر ایز ای ہول کریئٹ کروایا ایسے ہی الیکٹرونز اینڈ ٹائپ امپیورٹی ہم نے پینتابیلنٹ ڈالی دوسرے پارٹ میں پورشن میں اور اس میں الیکٹرونز کو ہم نے ایز ای مجورٹی چارج کیریئر ایسا نہیں ہے کہ اس میں الیکٹرونز نہیں ہیں ہولز کے اندر الیکٹرون ہیں اس میں بھی ہولز ہیں بٹ دیز آر مائنر چارج کیریئر جیسے ہی یہ سیچویشن ہوئی تو اوپر ہی کی طرح اس میں بھی ایک لیئر کیریئٹ ہو گئی that is known as دیپلیشن لیئر الیکٹرونز ادھر موو کر گئے ہولز ادھر موو کر گئے لیکن اس کے بعد there is no movement of الیکٹرونز and ہولز take place because this is دیپلیشن لیئر of width minus 8 to 10 to power minus 6 میٹر بیریئر بھی کیریئٹ ہو گیا ہے minus اور plus کا minus یہاں plus یہاں پر جب یہ بیریئر یہاں پر کیریئٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کو forward بائس کیلئے use کرنا ہے جب ہم اس کو forward بائس کیلئے use کریں گے تو ہمیشہ یاد رکھنا ہے when the pn junction is to be forward bias is connected with the negative terminal of the battery or cell so we have connected p to positive and to negative that becomes forward biasing یہ تو ہماری biasing ہو گئی اب اس میں biasing کرنے کے بعد situation کیسی ہوتی ہے یہ دیکھنا suppose ہم نے germanium metal سے یہ substrate بنایا ہے جس میں p or n اور junction بنا ہے تو germanium کی ہمیں barrier voltage پتا ہے 0.3 volt یہ پر create ہو گیا barrier voltage vb 0.3 تو ہم نے یہ applied voltage کر دی v ہم نے applied voltage ہے input vi نام دے سکتے ہیں اس کو جب ہم نے input voltage apply کی تو یہ input voltage کرتی کیا ہے وہ دیکھنا ہے لیکن ایک situation جب میں رکھیں جب بھی ہم اس input voltage کو apply کر رہے ہیں that should be greater than the barrier voltage so that it can be work and we can apply to germanium is 0.3 سے زیادہ ہونی چاہیے اور silicon ہے 0.7 سے زیادہ ہونی چاہیے یہ تا کہ ہم اس barrier کو cross کر سکیں ہم نے suppose کرو یہاں 1 volt applicable کر دیا ہے جیسے ہی 1 volt کیا تو یہ battery کا negative terminal ہے اور یہ negative connected ہے electrons کے ساتھ میں minority holes ہیں اور majority electrons ہیں تو یہ electrons یہ battery کا minus ہے تو battery کے minus کا مطلب یہاں سے electron جو ہے وہ نکل رہا ہے بے concentrated جو میں کہہ رہا ہوں concept کو دھیان سے سمجھیں battery کے negative terminal سے electron generate ہوا اور اس نے اس کے اندر entry کر دی تو یہ ایک طریقے سے electron ہے اور battery کا negative terminal ہے تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو electron ہے یہ battery کے negative terminal سے repel ہو کر junction کی طرف move شروع کر دیتے ہے جب یہ electron اس battery کے negative terminal سے repel ہو کر ادھر move کر نا شروع کر دیتے ہیں اور ہم نے 1 volt لگا رکھا ہے یعنی اس barrier سے زیادہ voltage ہے تو یہ barrier کو cross کر جائیں گے جیسے آپ سکوٹی یا بائک چلا رہے ہیں اور بیچ میں بریکر آگیا اور بریکر اتنا ہے کہ آپ 20 کی سپیڈ رکھتے ہیں تو cross کر پائیں گے اگر 20 سے نیچے ہے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے لیکن ہم نے 0.3 سے زیادہ voltage رکھی ہے تو barrier cross ہو چکا ہے barrier جیسے ہی cross ہوا یہ electron اس holes کے ساتھ ریکمبینیشن کر جاتا ہے اب یہ balance electron بن گیا ہے کیونکہ اس نے hole کی position لے لی ہے پہلے یہ free تھا اب یہ balance electron بن گیا ہے جیسے ہی ان کا recombination ہوتا ہے تو ہوا کیا یہاں سے electron کم ہو گیا اور یہاں سے hole کم ہو گیا تو اس situation کے اندر ایک بات یہ بھی ہوئی کہ electron دھیرے دھیرے اس میں کم ہوتے چلے جانے چاہیے جیسے جیسے یہاں سے مومنٹ ہوگا یعنی یا یوں کہو کہ مائنس کی وجہ سے electron یہاں move کر رہے ہیں اور بیٹری کا positive terminal ہے تو hole ادھر کی طرف move کر رہے ہیں اور یہ barrier سے زیادہ ہیں تو آپ اس میری combination کرتے چلے جائیں گے اور سارے electron سارے holes کی positions کو occupy کر لیں گے اگر ایسا ہو گیا تو اس میں نہ تو کوئی electron بچے گا نہ اس میں کوئی hole بچے گا ایک neutral particle ہو جائے گا دیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اس کے لائکہ رکھی ہے تب تک current کا flow بنا رہتا ہے تو ہوتا کیا ہے دیکھتے ہیں تھوڑا سا deep میں چلتے ہیں ٹاپک کے جیسے electron یہاں سے hole کے ساتھ ری کمبائن کرتا ہے تو اس میں electron اور hole کی کمی کمی نہیں ہوتی وہ اس لئے نہیں ہوتی کیونکہ بیٹری کے مائنس سے electron اس کے اندر enter کر گیا suppose ایک electron یہاں سے گیا اور وہ اس کے ساتھ ری کمبائن کر گیا hole کے ساتھ تو ایک hole ایک electron سے ری کمبائن کرا تو اس میں suppose 100 تھے اور اس میں بھی 100 تھے تو اب یہاں پر کتنے رہ گئے 99 اور یہاں پر سے یہ 100 ہو گئے تو اب یہ جو balance electron ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے ایک چول میں اس situation میں near the positive terminal of the battery speed type semiconductor میں ایک covalent bone break ہو جاتا ہے covalent bone break ہو گیا یعنی کہ ایک bond تھا ہمارے پاس یہ bond break ہو گیا اس میں electron generate ہو گیا اور hole generate ہو گیا جیسے electron اور hole generate ہوئے hole positive ہے تو positive positive کی وجہ سے یہ پر رہ گیا اور یہ negative ہے تو یہ electron اس کی طرف move کر گیا positive کی طرف یعنی elektrons اور holes لگاتار flow میں ہیں ان کا recombination ہوتا ہے اگر 10 recombine ہوئے تو 10 bone ٹوٹیں گے 10 hole یہاں پر آ جائیں گے 10 کے 10 electron اور یہ moment چلتا رہے گا اور جب اس طرحے سے electron کا moment چلتا جا رہا ہے تو آپ دھیان سے دیکھیں ہمیشہ current plus سے minus کی طرف move کرتا ہے current کی direction یہ رہے گی plus سے minus اور یہ بھی چیز آپ کو پتا ہے کہ current ہمیشہ electron سے opposite ہے electron کہاں move کر رہا ہے this is the direction of movement of electrons small arrows اور جب electron اس direction میں move کر رہا ہے تو current کی direction یہ ہے just opposite to the direction of flow of electrons actual میں ہمیشہ holes اور electron responsible ہو رہے ہیں current کو flow کروانے کے لئے لیکن actual motion کس کا ہے صرف اور صرف electrons کا ہے اور جب صرف اور صرف electrons کا ہے تو circuit میں flow جو ہے لگاتار بنا رہے گا نہ تو اس میں electrons کی کمی ہوگی نہ اس میں holes کی کمی ہوگی اور جب forward abicing جیسے ہی ہم نے کی تو دو situation اور create ہونے والی ہیں وہ کیا کہ یہ جو دیپلیشن لیئر کی width تھی یہ پہلے سے کم ہو جائے گی this is the new width پہلے اس کی width یہاں سے یہاں تک تھی اب اس کی width کم ہو گئی ٹھیک ہے تو in forward abicing the depletion layer width also decreases ٹھیک ہے اور جب depletion layer width کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے junction کا size بھی complete ہو گیا ہے تھوڑا سا اور forward biasing میں flow of electrons لگاتار current کے flow کو بنائے ہوئے ہیں یہ ہمارا forward biasing کی situation ہے اب reverse biasing کو دیکھیں تو reverse biasing میں کیا ہونے والا ہے reverse biasing reverse biasing میں ہم وہی situation لے رہی ہیں ایک substrate لیا ہم نے P اور N type semiconductor کا ایک طرف ہم نے P type ڈال دی ایک طرف N type ڈال دی اس میں holes کی amount جاد ہے اس میں electrons کی amount جاد ہے چک ہے یہ holes electrons اب اس میں electron بھی ہیں کچھ minority میں اس میں holes بھی ہیں کچھ minority کے میں جنکشن create ہو گیا اپنے آپ ہی minus 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 plus 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 اور barrier voltage بھی create ہو گئی VB کے نام سے now we have to apply the reverse voltage reverse voltage کو تھوڑا ہم نے opposite direction کر نی P is connected to the minus terminal of battery or N is connected to the positive terminal of the battery P کو minus سے جوڑنا ہے N کو plus سے جوڑنا ہے وہاں پر کیا تھا P کو پلس سے جوڑا تھا ہم نے N کو minus forward biasing کر رہے ہیں یعنی less voltage پر کام کرتا ہے forward biasing لیکن reverse biasing میں میں ایک سے زیادہ دو جوڑ سکتے ہیں چار جوڑ سکتے ہیں جتنا بھی آپ جوڑ سکتے ہیں تو this is the reverse voltage applied اب جیسے ہی ہم نے reverse voltage applied کی ہے تو situation الٹی ہونے والی ہے یہ minus ہیں اور holes ہیں تو یہ holes اس direction میں اس کی طرف attack ہو جائیں گے یہ positive ہیں تو یہ electrons اس direction میں اس کی طرف attack ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہو گیا نہ electrons نہ ہی holes دونوں ہی junction سے دور جاتے جا رہے ہیں اور جب دونوں ہی junction سے دور جاتے جا رہے ہیں تو اب یہ دیپلیشن لیئر کی width ہے یہ پہلے سے بڑھ جائے گی now this is the normal width and this is the width after applying the voltage reverse voltage now you can see that in forward biasing width of the depletion layer decreases but when we applied the reverse biasing voltage then width of the depletion layer increases اب ہو گا trons اس کی طرف جا رہے ہیں holes اس کی طرف کوئی recombination نہیں اور جب recombination نہیں تو کوئی current flow بھی نہیں ہو رہا ہے یہاں پر means there is no current is flowing in the reverse biasing or we can say there is a high resistance offered by the junction کیونکہ یہ width کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور جب width بڑھتی چلی جا رہی ہے تو recombination بھی نہیں ہو رہا لیکن ایک situation ہے یہاں پر وہ یہ کہ اس کے اندر holes minority ہیں holes minority میں اس کے اندر electrons minority ہیں minority electrons تو یہ holes اور electrons sufficient voltage کے ساتھ ہیں high voltage پر ہیں تو یہ plus in plus کو repel کر دے گا اور یہ holes move کر سکتے ہیں junction کی طرف یہ electrons minus کے ہیں اور electrons junction کی طرف move کر سکتے ہیں اور کیونکہ voltage بہت زیادہ ہے تو barrier کو cross بھی کر سکتے ہیں اور recombination بھی ہو سکتا ہے اور we can say that when the holes minority in n type semiconductor and electrons minority in p type semiconductor recombines then flow of current is there and this flow of current is known as reverse current اور یہ reverse current کیونکہ بہت تھوڑے ہیں یہ amount میں کم ہے تو یہ micro ammeter میں رہتا ہے micro ampère اس کو ہم micro ampère میں measure کرتے ہے اس کی value بہت less current میں لیکن situation اور تھوڑی سی change ہو سکتی ہے ہمارے پاس یہاں ابھی تک تو میں نے صرف یہ بتایا کہ reverse voltage apply کرنے پر electrons اور holes junction سے دور جا رہے ہیں اور recombination نہیں ہو رہا صرف minority electrons holes recombine کر رہے ہیں انہی کی وجہ سے تھوڑا بہت micro ampere میں current flow ہو سکتا ہے because that is also micro ampere current اس کو reverse saturation current بھی بھول دیتے ہیں کیونکہ یہ fix ہے اس کے amount جادہ نہیں ہے تو saturation میں چلا جائے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے جب ہم applied voltage کو تھوڑا سا اور increase کر دیں تو applied voltage increase کر نے پر junction کے اوپر ایک طریقے سے electric pressure پڑ جاتا ہے اور یہ اس junction کو break کر سکتے ہے یعنی جب ہم نے high voltage applied کر دی تو junction ہے آپ کا وہ junction break down ہو سکتا ہے اور جیسے junction break down ہوگا تو electrons اور holes آپ میں ایک دم سے recombine کرنا شروع کر دیں اور large current can be producing there لیکن یہ situation تب آ سکتی ہے جب junction will be break down اور جس voltage پر junction break ہوتا ہے that is known as break down voltage break down voltage junction is to be breakdown لیکن normal situation میں there is just only a reverse saturation micro ampere current is there use use ہوتا series میں تو ہم نے series mili amitre لگا دیا کیونکہ یہ چیز ہم نے پڑھی کہ جب ہم forward biasing کرتے ہیں تو current زیادہ ہوتا ہے اسی لیے ہم نے mili amitre use کریں گے یہ volt amitre ہے آپ voltage کو measure کرنے کے this is plus this is minus جب ہم نے voltage apply کی تو جتنی voltage ہم apply کر رہے ہیں یہاں پر اس volt amitre کے اندر reading آجائے گی اور جس کی وجہ سے مان لیا یہاں current بن رہا ہے تو وہ current ہم یہاں پر ملت چلا جب ہم forward biasing کو use کر رہے ہیں تو v اور i کی characteristics کچھ اس طریقے سے بنیں گی voltage x axis پر current y axis پر جب ہم یہاں 0.3 سے less یا 0.7 سے less لے رہے ہیں silicon کے لیے یا german کے لیے تو اس میں کوئی current نہیں کیونکہ junction cross نہیں جب تک junction cross نہیں ہوگا circuit میں current نہیں جانے والا تو یہاں عمال لیتے ہیں یہ 0.3 یا 0.7 ہے تو اس value تک بڑھانے تک ہم نے بڑھاتے گئے اس کو 0.3 سے کم ہے تو کوئی current نہیں ہے لیکن جیسے 0.3 آیا ایک دم سے current بڑھنا شروع ہو گئے جیسے جیسے اس کو forward characteristics forward characteristics کو شروع کرتا ہے اور جیس value پر current abruptly increase ہر نا شروع ہوا تو اس value کو بہت ہے ہم نی voltage نی voltage کی definition ہو گئی the voltage at which current start start increasing abruptly تیجی سے ایک دم سے current جب بڑھنا شروع ہو جائے تو value نی voltage ہے 0.3 germanium کے لیے اور 0.7 silicon کے لیے ہے یہ اگر ہم reverse کی بات کریں تو اس connection کو ہم reverse کر سکت نا ہے reverse کا مطب like this یہ p اور n resistance اور ہم نے reverse voltage لگانی ہے reverse کا مطلب p کو negative سے اور n کو positive سے connect کر دینا ہے اب دیکھو میں یہاں بتایا تھا micro ampere میں current جائے گا تو اس لیے یہاں پر ہم use کرتے ہیں mu a micro ampere current یہ minus اور plus اور voltage کو measure کرنے کے لئے volt meter parallel میں connect کرتے ہیں جب یہ situation آ رہی تو reverse pricing میں کوئی recombination نہیں سب junction سے دور چلے جائیں گے تو current کی value 0 رہے گی almost 0 لیکن جیسے میں نے بتایا p میں minority electron n میں holes minority ہیں ان کا recombination ہو سکتا ہے اور اس وجہ سے reverse saturation current بنے گا اور یہ reverse saturation current like this can be shown یہ negative میں voltage ہم show کر رہے sorry negative current یہ value ہماری voltage بڑھاتے گئے بڑھاتے گئے تو جتنا maximum ہو سکتا تھا اس سے زیادہ recombination نہیں ہوگا یہی current کو maximum کو show کر رہا لیکن ایک situation اور بھی بتائی تھی کہ زیادہ voltage apply کرنے پر break down ہو جاتا اور جب junction کا break down ہو جائے گا large number of electron souls recombine and current is increasing abruptly جس value پر break down ہوا ہے that is known as break down voltage اس کے بعد current maximum بڑھ جائے گا جتنا ہو سکتا ہے کیونکہ recombination electrons اور holes کا ایک تم سے ہو گا اب یہ electrons holes جس voltage پر break down ہو ہیں تو اس کو ہم تو یہاں پر تو تھا نی voltage یہ forward کے لئے use کرنا ہے اور break down voltage ہمارا reverse کے کے آگے discuss کریں گے ہی forward اور reverse کے بعد situation کریں آج کے لئے اتنا ہے thank you